جے ہند دوستوں یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستوں ابھی ہم بات کریں گے نیوزیلنڈ اور شری لنکا کے بیچ میں ہونے والے ورڈ کپ کے اگلے میچ کی اور دوستوں آپ کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے اب آپ کو کہے سر کیا خوش خبری ہے دوستوں کل کا میچ پورا ہوگا بارش کی کوئی سنبھاونا نہیں ہے کیوں اب آپ کو ہمیں سر یہ خوش خبری جی ہاں ارے بھائی یہی اب تک کی سب سے بڑی خوش خبری ہے کی میچ ہو تو رہا ہے ادروائز جب آپ کو پتہ ہے کہ یار ویدر اتنا بارش والا رہے گا اس سیزن میں تو اسٹیلیا میں میں چیز کروائی کیوں رہے باقی دیش مر گئے ہیں کیا اتنے دیش ہیں جب آپ کو پتہ ہے وہاں کا ویدر اس سمیں ایسا ہوتا ہے کہیں اور پر اورگنائز کروا دیجئے یا تو پھر ورڈ کپ تھوڑا آگے پیشے کر دیجئے سیزن کے اکورڈنگ ہے نا اگر کروانے ہی آسٹیلیا میں آدھر وائز بھارت ہے اچھا سب سے بیسٹ اگر میں کہوں بھارت دوستو سب سے اچھا دیش ہے جہاں پہ میچز ہو سکتے ہیں پورا دیش گھمایا جا سکتا ہے یہاں پہ سب کو انکم ہوگی اور یہاں یہ میچ رد پہ رد کروائے جا رہے ہیں اچھا نہیں لگتا کیا ہمیں یہ سب بات نہیں کرنی لیکن میرے آگارنگ دوستو سب سے اگر کوئی اچھی کنٹری اورگنائز کروا سکتی ہے تو وہ انڈیا ہے دوستو پی سی سی آئی سب سے ملک کے ایک طریقے سے بڑیہ ہمارا کرکٹ بورڈ ہے تو چلو اب جو بھی ہے لیکن مجھے پسند دیا تو میچ پورا ہو یا پھر کہیں اور اورگنائز ہو بارش کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا اور شاید بٹلر کی وہ فرسٹریشن آج دکھی بھی اور جو سب سے امپورٹن نیوز جب میچ کے ریلیٹڈ اگر بات کرے تو یہ دیکھئے ان کی ڈیری میچل فٹ تو ہو گئے ہیں لیکن وہ کھیلیں گے نہیں کیونکہ ان کی جو جگہ تھی وہ اپنر پہ اب فن ایلن کی جگہ پہ تھی اب فن ایلن اتنی فارم میں موقع نہیں کہ مندہ آجائے سب سے پہلے پلینگ یلیون چلے گی دوستو اس کے بارے یو ڈی سی آر اے کے سٹائل میں پرائم پیچھ ریپورٹ آج دونوں میڈر ہماری پیچھ ریپورٹ نے کہر مچانا تھا لیکن بالش نہیں کہر مچا دیا اور ہم سائیڈ بے ہو گئے تو اگر پلینگ یلیون کی سب سے پہلے بات کی جائے دوستو میں پھر بتا رہا ہوں جو لوگ محنت کر سکتے ہیں وہ میری ویڈیو دیکھئے تو لوگ محنت نہیں کر سکتے وہ کسی اور کی ویڈیو دیکھ لیجئے کیوں کیونکہ دوستو میری ویڈیو سٹیٹس کے بیس پہ ہوتی ہے اگر ہمارا اتنا اچھا رینک آ رہا ہے اتنی ٹاپ میں ہم آ رہے ہیں تو اس کے بیچے ہماری محنت ہے اگر آپ لوگ مطلق کے پندرہ ویس منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو کراس کر دیجئے اور کسی اور کی ویڈیو دیکھ لیجئے مجھے کوئی دکھت نہیں ہے اور ایک اور بات میری ویڈیو بھی فری ہے میرا ٹیلی گرام بھی فری ہے میں کسی بھی طریقے سے یوزر سے ایک بھی روپیہ نہیں لیتا اس بات کیا دھیان رکھنا اگر کوئی میرے نام سے آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے اس کو بلوک کریے کیوں ایسے پیسے مانگتا ہی نہیں ہے اگنور کریے تو یہاں پہ دیکھیں فین ایلن فین ایلن نے اسٹریلیا کو کھول دیا تھا پورا فیلیپس نیشم چپ میں چپ میں کافی بڑیا پھ لیا رہے ہیں سینٹنر سوڈی ساؤدی لکی اور بولٹ دوستو ساؤدی کافی انفرم چل رہے ہیں اب اگر بات کیجئے دوسری ٹیم کی تو یہاں پہ نیسانکہ مینڈیس جسلوہ اسالانکہ راجپکسہ شاناکہ حسرانگا ان کے ایک وہ انجڑ ہو گئے دوستو پیچھلے بات میں میں نے دیکھا تھا پیسٹر تھا وہ خود ایک بینورہ بینورہ تھا ہاں بینورہ وہ خود کسی کی ریپلیسپڑ میں آیا تھا اور خود ہی انجڑ ہو گیا ان کی جگہ پہ اسیتھا فرنینڈو آئے ہیں ابھی لیکن وہ بھی نکھلیں کوئی سیڈنی کا وکٹ ہے یہاں پہ اگر میں صحیح ہوں تو ہاں تو سپینر کی ضرورت ہے قسون رنجی تھا ان کے سپینر ہیں وہ آئیں گے تو اب ایک طریقے یہ لگا سکتے ہو خسرنگا تین سپینر آگئے ان کے باس اور پیسٹر کی بات کرے تو چمیکہ اور لاہیرو دو ان کے پیسٹر آگئے ہیں وہیں اگر ان کی بات کرے تو تین تو یہ سائیڈوائز پیسٹر ہے دو یہ سپینر کے ساتھ اتر رہے ہیں تو ان کا اپنا سٹائل ہے کیونکہ پیسٹیمز ہیں یہ جیسے بھارت ہے بھارت سپین وکٹ پہ زیادہ بیلیو کرتا ہے لیکن اب تو پیسٹ بھی بھارت کی مدلکہ ایک دو دیش اگر چھوڑ دے تو ان سے بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے دوستو ہماری پیسٹر اٹیک ایک سمیں ہوتا ہے پاکستان کے کافی اچھے پیسٹر تھے آج بھی ہیں لیکن وہ فارم میں نہیں ہیں کیونکہ اگر پیسٹ اٹیک کی بھارت کی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے کہنے میں پاکستان کے پاس بھارت سے اچھے پیسٹر ہیں پیسٹ کے معاملے میں ہیں اگر ہم بھارت کے دو تین پیسٹر نکال دیا جائے جسپیت بھومرہ کو نکال دیا جائے یا اس طریقے کا ایک دو پیسٹر اگر اور نکال دیا جائیں تو پاکستان کے پاس زیادہ اچھے پیسٹر ہیں ہے نا ان کے پاس پیسٹ زیادہ ہے اگر ہمارے بولرز کے پاس ایک سو چالی ہیں ان کے پاس ڈیٹھ سو ہے لیکن وہ فارم میں نہیں ہے اگر کوئی بیٹی منت زمباوے سے ہار گئی تو دوستو میرے پاس ایک ویڈیو آیا تھا اب بعد میں میں شیئر ضرور کروں گا کافی سالہ مجھے اگر پاکستان کے کھلی اڑی تو زمباوے سے ہار گیا تو اچھا نہیں لگا ہم بھی تو گھر بہت خوشی ہوئی کیونکہ ہم بھارتی ہیں دوستو ہم بھارتی سپورٹرز ہیں دوستو بھوتا کہ آپ کو ڈیسی آرے کی ویڈیو پسند آتی ہے آپ سبسکرائب بھی کر لیتے ہو لیکن آپ بھول جاتے ہو کیا بھول جاتے ہو سبسکرائب کے بعد بیل آئیکن پر آل پر کلک کرنا بہت ضرور ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آئے گا دوستو ایک اور چیز مجھے آپ کو بتانی ہے میں نے کل ایک میسیج ڈالا تھا کی اس ویڈیو میں ڈالا تھا کی کل کی ہار کے بعد بھلا پاکستان کے کتنے کے ٹی وی ٹوٹے ہوں گے ایک دو کمنٹس پڑیں گے ٹی وی کے رلیٹی تھی ایک دوزارہ نہیں آہ آہ یہ تو ٹین تھاؤزنٹ کے ٹی وی اور پاکستان کے دل بھی ٹوٹ گئے کیا بات ہے اور 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 جیروری یہ نہیں کہ کتنے ٹوٹے ہوں گے کتنوں کا ڈل ٹوٹا ہوگا یہ بھی صحیح بات ہے سارے ٹی وی ٹوٹ گئے ہوں گے ایک دو مجھے اچھے بھی لگے تھے صرف پاکستان میں تین سو ٹی وی ٹوٹے ہوں گے کیا بات ہے میرا ماننا ہے کہ بیس ہجار پڑوسی ہار گئے مزا آگیا آہ پانسو ٹی وی ٹوٹے ہوں گے کم سے کم پانچ ہجار ٹی وی ٹوٹے ہوں گے ہمارے پڑوسیوں کے تین سو دل ٹوٹے ہوں گے کیا بات ہے جو کمنٹ اچھے لگے اگر آپ میرے ٹیلیگرام چینل سے جڑیں گے تو بہت اچھا ہے سمجھ رہا اچھا رنگ پورا اولڑ پھر ہو گیا ایسی نہیں آجاتا یہ میں کھیلتا ہوں بہت اچھا ہے اگر آپ کو کھیل سکتے ہیں اب چلتے ہیں پیچھے ریپورٹ تیار کرنے کہیں کہ پیچھے ریپورٹ میچ ہو رہا ہوں یہ دو میچ سیڈنی پہ ہوگے دوستو یہ سکور اچھا بنا رہا ہے سیکنڈ انکس پہ کلاپس ہو رہا ہے تین میچ سیڈنی پہ جی ہاں تو بہت اچھی پیچھ ریپورٹ تیار ہوگی پھر تو چلیے بنانے چلتے ہیں پرائیم پیچھ ریپورٹ میں سب لوگ دل خام کے بیٹھی ہیں جو لوگ IPL میں میرے ساتھ جڑے ہوئے پیچھ ریپورٹ ماشاءاللہ مجھا جائے یہ میل بند کی ہے دوستو کوئی لینا چاہے تو لے سکتا سکرین شوٹ لے لیجئے ابھی بنانی ہے ہم کو فریش پیچھ ریپورٹ بنائیں گے اس کو ذرا کاپی تو کر لیں ایک بار سیلیکٹ آل کاپی یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں جی ہاں اسے کر لیتے ہیں مولڈ اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اسے سی جی سیڈنی کی ہے نا یہ سی جی اسے سیڈنی تو یہ تو بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں سیڈنی آپ لگائیے لگ بھگ 180 کی آس پاس تو ایسا کرتے ہیں 175 تو 200 پلس کیونکہ وہ تو سیم ہی ہو گیا نا یہ فرسٹ اننگ کی پریڈکشن ہے سیکنڈ کا بھی سکورس تو لکھی دیتے ہیں 123 101 کلاپس ہائی چانسی آف کلاپس سیکنڈ اننگز میں ہائی چانسی آف کلاپس 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 کر جائے گی کلاپس کا مطلب سمجھتے ہو یا 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 وکٹس گر جائیں گے 120 پچیس کے آس پاس 10 کے 10 وکٹس گر جائیں گے دہرا شاہی ہو جائے گی ٹیم وہ چیز ہے اب دیکھتے ہیں آگلا پوائنٹ کون کون پیئرز پر فارم کریں گے تو یہاں پہ دونوں اوپنرز اچھا کر کے گئے ویلیم سن بھی ٹھیک ٹھا کر کے گئے چوتھا اور پانچماں کچھ خاص تو نہیں کر کے گئے آگے دیکھیں باقی دو میچ بھی تو ہیں یہ تو ایک میچ ہے نا یہاں پہ پہلا نہیں چلا مطلب جو بندہ آؤٹ آف فارم ہے وہ نہیں چلا جو ان فار میں وہ چلا راؤسی ڈی کک چلے جو ان فار میں پلیئرز وہ چل گئے ہاں نا تھرڈ بلیر بککہ چلا ایک بات تو شور ہے تھرڈ بلیر بککہ چل رہا ہے اس سے اگلائے میں اچھ دیکھیں جی ہاں تھرڈ بلیر تو بککہ چل رہا ہے تو اینی وان اوپنر دونوں اوپنر نہیں چل رہا ہے اگر ان فار میں تو بات الگ ہے تھوڑسن آج آپ کو ایک ہندی کا ڈوز دیتے دوستو ہم ہندی میں لکھیں گے تاکہ آپ کو اچھی خاصی سمجھ آئے اچھا لگتا ہے ہندی میں لکھنا مجھے بھی تو بیٹنگ میں تھرڈ بککہ چلے گا دوبارہ ہی لکھ دیتے ہیں سارا فریشنس سے آتی ہے تو یہاں پہ کوئی ایک اوپنر 50 پلس کر کے جائے گا اچھے سکور کر کے جائے اچھے لکھ دیتے ہیں ایسا نہیں کوئی ایک اوپنر بڑی باری کھیلے گا کچھ بھی لکھ سکتے ہم کوئی ایک اوپنر آپ لگا کے چلیے اچھا سکور کر کے ارے پنجابی نہیں سکور کر کے جائے گا اپراکس اب لگائیے ساٹھ ستر کے اس پاس کر کے جائے گا تھرڈ نمبر بھی اچھا سکور کر کے جائے گا تھرڈ نمبر پلیر بھی جائے گا یہاں پہ ابھی فرسٹ دوسرا اوپنر دوسرا اوپنر اور فورت نمبر پلیر کوئی ایک اچھا سکور کرے گا فورت یا فیفت لگ دو جو بھی بڑا پلیر ہے جو بھی بڑا پلیر ہے فورت فیفت جو بھی بڑا پلیر ہے نمبر پلیر ایک دونوں نہیں کر کے جائے گا کوئی ایک کر کے جائے گا یا تو اوپنر کرے گا یا چوتھا یا پانچ ماں کرے گا چوتھے اور پانچ ماں کرے گا چوتھے اور پانچ ماں سے چو بھی مطلب ہائی سٹینڈٹ کا پلیر ہے وہ اللہ پلیر اب چلتے ہیں سیکنڈ انکس میں گھوستے ہیں نہیں فرسٹ انکس کی بالنگ پڑی ہے ابھی تو یہاں پہ ہیزل ووڈ اور زیمپا تو وکٹس گریں گا یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا اب آپ کو کس اتنی مہنت کیوں کر رہے ہو دوستو آپ بھی کرو نا اگر آپ مہنت نہیں کرو گے تو کون کرے گا دیت میں تو وکٹس گرے نہیں آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ راولی کا شتک تھا دوستو ساکیب تو سپینر وکٹس ضرور لے کے جا رہا ہے یہ بات دکھ رہی ہی ہمیں اور وکٹس کب گر رہے ہیں دیت میں بھی لے کے جا رہا ہے یہاں پہ بھارت کے تو وکٹس نہیں گرے یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں مین سپینر مین سپینر مین سپینر اکثر کو بھی سب کو وکٹس ملے اگر کسی کو نہیں ملے تو جو بندہ سب سے تگڑا اس کی وکٹس کی وکٹ ہی نہیں تھی یہاں پہ دیکھیں تو نارکیا شامسی شامسی مین پینر سوری تو یہاں بھی سب سے وکٹس ماتے اور جو وندہ ان میں سے سب سے بیسٹ بیٹنگ کر سکتا تھا اسے کوئی ویکڈ نہیں ملا یعنی ویف پارنل ہاں نا اب آگے دیکھیں بولٹ ساؤدی فرگوسن سینٹنر یہاں سب کو ویکڈ میرے کیونکہ ان میں سب پروفیشنل بیٹسمن ہے ہی نہیں تو ایک طریقے سے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں اوہ سکور تو دیکھیں سکور تو خیر کوئی بھی نہیں کر کے یا کچھ بھی نہیں کر کے یا تو یہاں لکھ سکتے ہیں بوٹ اوپنر فلوپ کیے گا تو کچھ بھی ضرورتی نہیں لکھنے کی یہاں پہ ڈریکلی لکھ لو ہاں ٹیک اینی وارن اور ٹو پلیئرز بکاوز نو وان میڈ بگ رنس کوئی بڑا سکور نہیں کر کے جائے گا سب بیس پچیس بیس چیز آسی زارہ سے زارہ کر جائیں گے اس سے زارہ کوئی کچھ نہیں کر کے جائے گا اب یہاں پہ بکاوز نوی پیور بولرز بگر کی طرف نہیں دیکھنا بکاوز نوی پیور بولرز آپ کو لینے آپ ان میں سے دو تین چار جتنے آپ کی مرضی لے سکتے ہو جیسے ہرتک پانٹ ہے وہ آپ کو نہیں لینا بیٹنگ میں آپ نے لیے بات آلے لیکن ایز بولر آپ کو پریفر نہیں کروں گا سیم اگر ان دونوں ٹیموں کی بات کر دے تو مچل ایک مینار سوری ایوٹی بھی بھول گیا سٹیلیا میں میں چل رہی بھول گیا نیوزیلینڈ اور شریلنکا اب ان میں شاناکا جیسے وہ سب سے بیسٹ بیٹس پانٹ ہے تو اس کو نہیں لینا اور اگر بات کیا ہے نیوزیلینڈ میں جیمی نیشم اس کو نہیں لینا ایسی اپلیٹس کو نہیں لینا جیسے بن سٹوکس ہوگا انگلینڈ کی طرف سے تو جو سب سے بیسٹ بیٹس پانٹ ہے ان کو نہیں لینا ہسرنگا اس لیے آجائے کیونکہ بس سپینر ہے تو گراؤن سپینر کا ہے تو اس ہی اب اس میں مت کاونٹ کیجئے اب چلتے ہیں دوستو اپنی پچھ ریپورٹ کے اکارڈنگ پرائیم ٹیم بنانے ہاں نا اب آپ کو ہوگے گی سار اتنی محنت یار ایک لائک تو کر دو ہاں نا اور میرے کہہنے پر بیڈوال پر رمی ضرور کھیلو دوستو آپ بہت کچھ مس کر رہے ہوگا رمی نہیں کھل رہے مطلب اس اپ پر اتنے اچھے اچھے بھی ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا یہ دیکھئے جیل دوستو گولی کی طرح بھاگ رہی ہے دس بیسٹی میں لگا لوگ نہیں لگائی تو کافی اچھے اچھی میننگز ہیں دسکاؤنٹ دیکھو سبھی ٹیم میں ملے گا بیس کی بیسٹیوں میں آپ کو سولہ سترہ روپے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور فری یہاں پر دوستو فری ہم دونوں اپس پہنائیں گے دوستو کی زیادہ لوگ بیٹ بول کی جگہ پہلتے ہیں تو ٹیم میں ملے گی میری طرح سے آپ کو دونوں کی ٹیم ملے گی آپ کسی بھی آپ پہ کھیلو دوستو یہ ٹیم آپ کی ہر جگہ کام کام کرے گی اگر کس پیچل ایسا جس کے پوائنٹی سسٹم ہی الگ ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں کیونکہ میرا یہ جو اپس میں پلیئر پرفارمنس پہ بیس کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہماری جو پیچلی بوٹا ٹاوس پہ بہت زیادہ ڈیبینڈ کر رہی ہے کیونکہ سیکنڈ انیس کے بیٹس میں میں دینے کو بول ہی نہیں رہا میں بول رہا ہوں فرسٹ انیس کے پلیئر لینے تو اگر ٹاوس میں کوئی اور ٹیم فرسٹ آگی تو بات الگ ہے تو یہاں آپ مان کے چلیے پہلے نیوزیلنڈ ٹاوس چیتے گا کرے گا بیٹنگ نیوزیلنڈ ٹاوس چیتے گا کر رہا ہے بیٹنگ کوئی ایک اوپنر چلے گا اچھا سکور کر کے جائے گا تو ایک اوپنر جنتہ کس کو لے رہی ہے جنتہ کون بے کو لے رہے ہیں فینیلنڈ کو کم لوگ لے رہے ہیں تھرڈ نمبر پہ کون آ رہا ہے ان کا ایک بار زرا سکور نکال لے نا ایک بار بیٹنگ آرڈر نکل جائے تو کافی بڑی آئے کرک بس پہ مل جائے گا یہاں پہ اتنا کوئی دیکھنے کی ضرورت میں کرک بس کھول لیتے ہیں کین ویلیم سن کین ویلیم سن آ رہا ہے تھرڈ نمبر پہ اس کو پکا لینا ہے کیونکہ میں نے بولا ہے وہ اچھا سکور کرے گا ایک فورت پہ کون آ رہا ہے ان کا فلپس اور فلپس اور فن ایلن فورس یا فیفت ہاں نیشم سے فلپس بڑھے ہیں تو نیشم نہیں لیا جا سکتا اور فن ایلن فن ایلن فلپس میں سے دیکھیں گے فلپس کو بہت کم لوگ لے رہے ہیں تو فن ایلن ایک ہو سکتا آپ کے لیے چانس فلپس کو نہیں لیا ہے دوستو لوگ تو یہ آپ کے لیے option ہے تین الا میں سے کوئی پل點ر ک приним کر لیچ ہے کوئی ضرکت والی بات نہیں ہے اب آگے آگے ہم کیا بول رہے ہیں ہماری، پچڑنا پڑے کیا بول رہی ہے ہماری آگے گھب آگے اور ایک پیسر میں دو بھی بولر لینے ہیں تو سری لنکا کا مین سپنر کون ہے دیکشنا دیکشنا اس کا سب سے مین سپنر ہے حسرنگا کے حسرنگا بھی ہے دونوں لینے پڑھیں گی جیتا نہیں ہے تو نیجیتا چھوڑ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لیوریج ہے اور ایک پیسر بھی بولا ہے تو لاہیرو اور چمیکا میں سے یہاں پہ مجھے دیکھنا پڑے گا مین کون ہے لاہیرو نہیں چمیکا بولنگ ہر میچ میں ایک وکڑ تو ہے لے بھی سکتے نہیں بھی لے سکتے کوئی وکڑ چار پانچ ہی گریں گی تو اگر نہیں بھی لوگ تو ایک آدھی وکڑ گئی چھوڑ سکتے ہو اب چلتے سیکنڈ ایننگز کی طرف سیکنڈ ایننگز میں ہائی چانس آف کولیپس تو سب سے بہت نیزیلینڈ کے بولرز لینے ہیں پھر سپنر پیسر جو مرجی دے لو لیکن پیور بولر لینے ہیں مطلب یہ نہیں لینے جمی نیشم بغیرہ نہیں لینے سینٹنر پیور بولر ہیں بولٹ پیور بولر ہیں یہ پیور بولر ہے ایک اور لیا جا سکتا ہے آرے یار سوڈی موڑ تھا فرگوسن چھوڑ گیا فرگوسن چھوڑ گیا میری یاد موڑ تھا میرا لینے کا چلو کوئی بات نہیں سبھی تو نہیں لے سکتے چار لے لیے بہت کسمت خراب اگر بھی فرگوسن لے گا ساتھ ہو چکے ہیں دو پیور بچے ہیں اور ہمارے پاس option ہے کہ میں دونوں بیٹس مان لینے پڑھیں گے تو کوئی بھی لے لے بیٹس مان تو جیسے ڈیسل با آگیا پھر نا سلنکا یا راجہ پاکستان کوئی بھی لے سکتے پھر کوئی دکھت نہیں ہے میں نے بولا ہے نا کوئی چلیں گے تو نہیں کوئی بھی لے لے لوں پھر آپ اب سی اور بی سی کون منے گا دیفینٹلی دوستو سے کارگر سیدھ ہو سکتے ہیں آنا تو یہ یہ ٹیم کب ہے جب مزیلنڈ پہلے بیٹنگ کر رہا اب دوسری طرف جیسے ڈیسل رنکا کے پہلے بیٹنگ آگئی تو آنا تو ٹیم کیا بنے گی کیا بولا ہے میں نے کوئی بھی ایک اوپنر اچھا سکور انکہ دونوں اوپنر انفرم ہے شاید تو دونوں لینے پڑھیں گے مینڈیس بھی اور نیسنکا بھی کوئی دونوں انفرم ہے وانڈ ڈاون پہ کون آرہا ان کا ڈیسل با وہ تو پکا چلے گا ڈیسل با تو لینے نہیں پڑھے گا نا پھر ڈیسل با اس کے بعد آہ فورت اصل انکہ نہیں کیونکہ انہیں سنکہ لے چکے ہم تین لینے تین ہم لے چکے ہیں آنا تو دوستو باقی بھی آئی نہیں سکتے کوئی تین تھے تین ہم لے چکے ہیں ہم لڑی بولنگ میں یہ تو بولٹ بولٹ ہم نہیں لے پائیں گے جنتہ لے رہی ہے بات الگ ہے ہم لے نہیں پائیں گے دوستو بولٹ ہم نہیں فٹ نہیں ہو رہا بولٹ کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں ہو رہا اب چلتے دوستو شلنکا کی بولنگ کی طرف تو پیور بولرز میں نے بولا ہے حسرنگا پیور بولر ہے دکشنا پیور بولر ہے لہیرو کمارا اور ایک اور تھا ان کا رنجیتھا کہاں پہ ہے ہاں تو یہ پیور بولرز جن کو ہم لے چکے ہیں اب ہمیں نیوزیلنڈ کے کوئی بھی پیئر سے لے جن کے ساتھ جنتہ جا رہی ہے انہی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا یا پھر آپ اسے بھی لے سکتے ہو نا اور ایک بندہ آپ کے باس لیوریش ہے آپ ایک اور بندہ لے سکتے ہو نیوزیلنڈ کا تو جنتہ کسی لے رہی ہے کون بے جنتہ کے ساتھ چلتے ہیں دوستو کو دیکھتوالی بات نہیں ہے یہ دیکھیں کیسے باجی پڑھ گئی ایک دم سی دن بدل گیا حالات بدل گیا سب کچھ بدل گیا تو کیپٹن پھر یہاں سے دوستو مینڈیز یا پھر نیسنکہ نیسنکہ کام پھر یہ بڑے بنا سکتے ہو سلوہ آپ یہاں سرنگا دوستو سپینرز کو بنا سکتے ہو پھر آپ سپینرز زارہ بیٹھ رہے تو پھر یہ ٹیم بنے گی اب دوستو ویڈیو کیسی لگی ایک اچھا سا لائک اور کمنٹ ضرور کر کے جانا دھنیواد